کر BIG دوستو، کرسک تائم میں نے آپ کو اائس کرنسکرن سکرین سکڑڈر کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کے ہیلپ کیوز کو بیڈیو سے۔ اس کے سلوک میں نے بتایا تھا کہ آپ کو چلتے دے کے ہی closely shoot لے سکتے ہیں یا capture کر سکتے ہیں ویڈیو میں نے آپ کو ship shoot کا بدھایا تھا اور اس دفعہ میں آپ کو capture ویڈیو کے بارے بتانا جاتا ہوں کہ ویڈیو کیسے capture کرنی ہے کہ یہ Breaking process ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو use کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی سکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے میں description میں لنک دیا ہے اس لیے جو ہے proto software کا وہاں سے آپ software کو download کریں گے download کرنے کے بعد آپ اس کو install کریں گے install کرنے کے بعد چب آپ open کریں گے تو یہ آپ کے اس طرح کے ایک screen جو ہے آپ کو show ہوگی اس میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں capture video کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے سب سے پہلے اگر دیکھیں custom area custom area پہ میں نے کلک کیا تو دیکھیں اپنے مردی سے میں جو area دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کو select کروں گا تو اس کو کہتے ہیں custom area یہ میں کوئی نہیں کرتا تو میں یہ cancel کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اب کوئی recording نہیں کرنی یہ میں نے cancel کر دی دوسرے نمبر پہ جو option ہے وہ ہے full screen وہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ full screen جو ہے وہ select ہو گئی اگر میں اس کو record پہ کلک کروں گا تو یہ خود با خود پوری screen کی recording شروع کر دے گا اس کے بعد جی ہے تیسرے نمبر پہ last area مطلب last time جو ہم نے جو dimensions لیکھی جو length لیکھی وہ ساری جو ہے auto select ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم یہ کہہ اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ around mouse بھی ہے اور auto detection بھی ہے auto detect کر دے گا around mouse اپنی mouse کی مطلب سمجھا جائیں جو select کرنے چاہتے ہیں وہ اسے select کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو ہم mostly ہم زیادہ پہ فل سکرین جو ہے use کرتے ہیں تو فل سکرین پہ میں اس کو click کروں گا یہ میں نے فل سکرین پہ click کیا اور اس نے مجھے option دیا کہ recording کھا کے آپ نے recording کرنی ہے یا نہیں کرنی تو میں نے جناب کو کر دیا click recording پہ تو یہ دیکھیں یہ countdown شروع ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے خود auto جو ہے recording جو ہے شروع ہو چکی ہے اب میں جو جو اس میں کروں گا وہ record ہوتا شروع ہے for example اگر میں جاتا ہوں یہ اپنی c drive جو ہے لیپٹر تو یہ دیکھیں اس c drive کھل گئی ہے اس کے بعد میں کسی اور drive میں چلا گیا اتر آگیا میں books کے folder میں تو یہ دیکھیں یہ بھی record ہوگی اور اگر میں چاہتے ہیں کہ کوئی live ویڈیو چل رہی ہے یا کوئی live channel چل رہا ہے وہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہم سکرین جو ہے capture کریں یا recording کریں تو for example like یہ دیکھیں میں آپ کر رہا ہوں match لگا ہوا ہے جی western ڈیز کا تو میں کہنا چاہتا ہوں کیا capture میں کرنا ہے تو یہ match پکا ہوا ہے تو یہ ڈائک اس طرح میں یہ دیکھیں یہ لائک جب کر رہا گیا تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہے اس طرح یہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ جو ویڈیو چل رہی ہے وہ سب کی سب capture ہو رہی ہے تو یہ بہت اس طرح بہت ایزی سے بہت ایزی سے ہے آپ اسے use کر کے جو ہے آپ آسانی سے جو کوئی بھی ویڈیو capture کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ capture کر لیں capture end up ہو گئی ہے تو آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں جو آپ اس کو دوبارہ open کریں گے اس کو stop پر click کریں گے جیسے آپ stop پر click کریں گے وہ آپ کو دے گا کہ file کا name دینا ہے file کا name دینا چاہتے ہیں تو name دے دیں, اگر file کا name نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کے آب لیکن آپ کے option پر click کریں آپک鈕 کے آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ڈیوز کلکhar کنDSで کہ آپ کی file ڈیوز ہے کہاں پیسس ہے ہوئی ہے تو آپ اس اس کو ایڈریس دے گا آپ اسے ایڈریس پر کلک کریں گے تو وہ آٹو ہی آپ کی جو ہے وہ آپ کو اپنی فائل پر پہنچا دے گا یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود باتھوں یہ بلو بلو اپشن ہو رہا ہے کہ یہ والی فائل جو ہے ابھی آپ نے جو ہے کیپچر کیا ہے تو میں اس کو کیا لیا ہے اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کیپچر ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو جو میں نے فائل اوپن کی تھی جو جو میں نے کام کیا تھا وہ ریکارڈ ہوتا رہا اور یہ اب آپ کو ویسے ہو بہو شیئر بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ میچ لگا ہو گا ہے جو میں نے ابھی ریپارڈ کر کے دکھایا تھا آپ کو کرسکیل کا تو دوستو اسی طرح جو ہے آپ آسانی سے کوئی بھی کوئی بھی جو ہے ویڈیو کوئی بھی ہے میں جو بھی آپ سیف کرنا چاہتے ہیں کیپچر کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر ہی ساکڑیر کو یوز کر کے سکتے ہیں میں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے شکریہ